ہسٹروگرام بنانی ہو لیکن انٹروولز جو ہیں ڈیٹا میں ہر گروپ کا ان ایکول ہو تو یہ کس طرح سے بن سکتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں جی سب سے پہلے جو ہمارا ورک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو بھی ڈیٹا ہے اگر اس کے انٹروولز ایکول نہیں ہیں تو پھر فرکونسی جو ہے ان میں آپس میں ایک پرپوشن لانا ہوگا یعنی ایک کلاس کی فرکونسی دوسری کلاس کی فرکونسی کا ملٹیپل ہونا چاہیے اور کامن ملٹیپل ہونا چاہیے اس طرح سے پھر ان میں ایک آپس میں ریلیشن آجے گا یعنی یہ ہمارا جو ہے مین پرپوش ہوگا جب بھی ہمیں پاس ان ایکول انٹروول آئیں گے تو ہم نے یہ ورک سب سے پہلے کرنا دیکھیں باقی تمام باتیں سیمیلر ہیں جیسے کہ ہسٹروگرام بنانے کی ترقیب ہوتی ہے کہ اس میں ہم کلاس بانڈریز بناتے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ بنائی ہوئی ہے کلاس انٹروولز یہاں پہ میں نے شو کر دی ہے کہ ہر کلاسز کا جو کلاس انٹروول یہاں پہ شور ہے جو کہ یہاں پہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایک دو کلاسز کا نیکول کلاس انٹروول آ رہا ہے اسی طرح سے پرپوشنل ہائٹ کے حوالے سے میں نے بات کی چونکہ گراف میں ہم ہائٹ کے حوالے سے بات کریں گے یہاں پہ تو فرکونسی ہے تو یہاں پہ ہم ملٹیپل لانے کے لیے یوں کرتے ہیں کہ فرکونسی جو فرسٹ کساب ہے بھگ گروپ اس کی فرکونسی ون ہے اس کو ہم ڈیوائٹ کر دیں گے جی اسی اسی گروپ کے کلاس انٹروولز ہے جو کہ فائف ہے تو پھر ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی وہ پوائنٹ ٹو آ جائے گی اسی طرح اب ہم اگر سیکنڈ کلاس کی طرف چلتے ہیں جس کی اپنی فرکونسی ٹو ہے اور اس کا جو کلاس انٹروول ہے وہ فائف ہے تو ہمارے پاس یہ جواب آ جائے گا جی پوائنٹ فور پوائنٹ فور آ جائے گا اسی طرح سے اب چلیں اس ویلیو کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی اپنی فرکونسی ٹوانٹی سکس ہے اور ڈیوائیڈ کریں گے جی ٹین سے تو یہ ہمارے پاس جواب آ جائے گا ٹو پوائنٹ سکس اور اس طرح سے ہم یہ تمام جو گروپ ہیں ان کی جو پروپورشنل جو ہمارے پاس ہائٹس آ رہی ہیں وہ ہم فائنڈ کر لیتے ہیں اسی طریقے سے جیسا سے میں نے آپ کو بتایا تو یہ ویلیوز ہمارے پاس جی آ جاتی ہیں اب یہ ہمارا سب سے پہلا ورک تھا جو ہم نے گراف بنانے سے پہلے یہ ٹیبل کمپلیٹ کرنا ہے اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی گراف پیپر کی طرف اور گراف پیپر کے اوپر پھر ہم جسا سے کارٹیزین پلین بناتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں جی گراف پیپر آپ دیکھ رہے ہوں گے جس میں کہ میں نے سکیل جو لانگ ایکس ایکسز اور وائی ایکسز شو کر دی ہے لانگ ایکس ایکسز یہ ہم جانتے ہیں جی کلاس بانڈریز آتی ہیں جبکہ الانگ وائی ایکسز ہمارے پاس جو ہے پرپورشنل ہائٹس آ رہی ہیں یعنی جس کو میں جو ہے وہ فرکونسی ہی کہوں گا لیکن وہ ان میں چونکہ آپس میں ایک ریلیشن ہے یہ ہم نے یہاں پر سمجھا تھا اب دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو کلاس بانڈریز ہیں میں نے سا سے کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس جو فسٹ سکوئر ہے یہ ہمارے پاس فسٹ ویلیو اگر ہمارے پاس جی نائنٹین پوائنٹ فائف ہو تو ہر جو بگ سکوئر ہے اس کے بعد فائف یونٹ کا یعنی فائف اس میں انکریز ہوتا جائے گا تو ٹوئنٹی فور پوائنٹ فائف پھر ٹوئنٹین پوائنٹ فائف تھرٹی فور پوائنٹ فائف اور اس ساتھ سے چلتے رہیں گے جب تک کہ آخری کلاس بانڈری نہ آج ہے جو کہ سکسٹی فور پوائنٹ فائف ہے اسی طرح سے جو پرپورشنل ہائٹس تھیں وہ بھی اسی کے حساب سے میں نے یوں کہا باکہ جی لانگ وائے ایکسے جو ون بگ سکوئر او پوائنٹ ٹو یونٹ کے ایک ورسہ سے پوائنٹ ٹو کے ملٹیپل کے حساب سے یہ بھڑتی جا رہی ہیں بھڑتی جا رہی ہیں یہاں پر ٹو پائنٹ سکس تک ہے اب چلیں جی فسٹ کلاس کی بات کرتے ہیں جو کہ نائنٹین پوائنٹ فائف سے سٹارٹ ہو رہی ہے جس کی فرکونسی پوائنٹ ٹو ہے تو ہائٹ یہاں تک آئے گی جی اس کو میں یہاں تک ہائٹ کو شو کر دوں گا اور چونکہ اس میں اس کلاس میں ٹونٹی فور پائنٹ فائف خود شامل نہیں ہوتا لیکن اگلی کلاس میں شامل ہوگا تو ہم یہاں پر نیکسٹ کلاس کے لیے ایک لائن لگائیں گے تو اس طرح سے فسٹ کلاس کی جو فرکونسی ہے وہ یہاں پر ہمیں شو ہو رہی ہے ہسٹرگرام کے ذریعے اب چونکہ ہسٹرگرام میں گیپ نہیں ہوتا یہ ہم جانتے ہیں جی بارز کے درمیان گیپ نہیں ہوتا اب سیکنڈ جو کلاس سے ساتھی سٹارٹ ہوئی ٹونٹی فور پائنٹ فائف سے لیکن اس کی اپنی فرکونسی پوائنٹ فور ہے تو ہم ہائٹ جو ہے وہ تھوڑی سی انکریز کریں گے جی پوائنٹ فور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے پوائنٹ فور تک آئیں گے اور اس کی جو اپر کلاس بانڈری ہے وہ ٹونٹی نائن پوائنٹ فائف ہے یہ جی ٹونٹی نائن پوائنٹ فائف اس کی ہائٹ بھی ہم یہاں تک انکریز کر دیں گے یہ اس طرح سے اب اگین وہی بات کہ یہ خود شامل نہیں ہوتا ٹونٹی نائن پوائنٹ فائف لیکن ہم یہاں پر صرف بتانے کے لیے میں حصہ سے کروں چونکہ نیکسٹ کلاس ساتھی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹونٹی نائن پوائنٹ فائف سے لے کہ یہ ٹھرٹی نائن پوائنٹ فائف تک ہے ٹھیک یہ یاد رہے اور اس کی فرکونسی جی ٹو پوائنٹ سکس اب ٹو پوائنٹ سکس اس بلکل اپنی میکسیمم ہائٹ تک ہے جی یہ تو یہاں تک اب ہم اسے لائن کو ڈراؤ کرتے ہوئے لائیں گے تو ڈراؤ کرتے ہیں جی اس میں یہ جی یہ ہمارے پاس اس کو ہم سکیل کی مطلب سے ڈراؤ کریں گے تو پراپر ڈراؤ ہوگی اسی طرح اس کی جو اپر کلاس بانڈری ہے وہ جی ٹونٹی ٹونٹی نائن پوائنٹ فائف سوری ٹھرٹی نائن پوائنٹ فائف تو ہم اس کو تھرٹی نائن پوائنٹ فائف تک جو ہے اس کی ہائٹ کو لے کے آئیں گے اس طرح سے تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے اس کی ہائٹ آجے گی اب یہ یہ بھی آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہے کلاس اسی طرح آپ اس کے بعد جو ہے تھرٹی نائن پوائنٹ فائف سے فورٹی فورٹی فور پوائنٹ فائف تک 44.5 تک یہ جی 44.5 اور اس کی ہائٹ ہے جی ٹو ٹو ہائٹ یہاں سے ہمیں نظر آرہا ہے جی یہاں تک ہے اس کے لئے کلگ میں ڈیفرنٹ یوز کرتا ہوں جی یہ تو ہم یہ ہمارے پاس نیکسٹ بار بھی آ گیا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ساتھ ساتھ بن رہے ہیں اب ان میں فریکنسی میں آپس میں ریلیشن ہے یعنی فریکنسی ملٹیپل ایک دوسرے کی ہر کلاس کی فریکنسی دوسرے کا ملٹیپل اسی طرح جو ہے اس سے نیکسٹ روپ جو 44.5 سے لے کر 49.5 تک ہے اس کی فریکنسی 2.4 ہے وہ 2.4 یہ ہائٹ ہے جی اس کے لئے چلیں کلر اور ڈیفرنٹ کلر یوز کرتے ہیں یہاں تک ہائٹ لے کے آئیں گے اور اس طریقے سے ہم اسے اسی طرح سے یہاں سے یہاں سے اس طرح سے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس کلاس آ رہی ہے جی 49.5 سے لے کر 54.5 تک اس کی جو فریکنسی 1.6 تک ہے 1.6 یہ ہمیں ہائٹ نظر آ رہی ہے چلیں اس کے لئے بھی کوئی اور ڈیفرنٹ کلر یوز کرتے ہیں یہ 54.5 54.5 تک اس کی ہائٹ ہے جی یہ ہم نے یہاں پر شو کیا اس کے لئے بھی کلر ڈیفرنٹ اور اس کے لئے بھی کلر ڈیفرنٹ اور اس کے لئے بھی کلر ڈیفرنٹ 54.5 سے لے کر 64.5 تک اس کی جو ہائٹ ہے وہ 1.4 تک ہے یہ جی 1.4 یہ آپ کو نظر آ گئی ہوگی ویلیو چلیں جی یہ 1.4 یہاں تک ہے ہائٹ اور یہ جی 64.5 تک تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جب انیکول انٹرول ہوتے ہیں تو اس کے یہ ہسٹوگرام کیسے بنایا جاتا اور کیسے جو ہے پروپورشنل ہائٹس ہم نے یہاں پر فائنڈ کی تھی موسیقی